دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کی لیکچن میں ہم ڈسکس کریں گے بیکٹیریا کی ٹائپ اون دا بیسیز آف فلاجیلا اور ہم دیکھیں گے کہ فلاجیلا کس طرح جو ہے وہ بیکٹیریا کی مختلف ٹائس بناتا ہے اور اس کے رینجمنٹ کیا ہوتی ہے دیکھیں جب بات کی جاتی ہے بیکٹیریا کے سیل کی تو بیکٹیریا کے سیل میں سب بیکٹیریا میں نہیں بیکٹیریا کے سیل کے باہر ایک فلاجیلا موجود ہوتا ہے یہ فلاجیلا بیسیکلی ایک لوکو موٹری آرگن ہے ایک ایسا آرگن جو بیکٹیریا کی موٹیلٹی کرتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہے وہ موٹائل ہوتا ہے تو بیکٹیریا کے موٹائل ہونے کے لیے اصل میں ایک ویپ لیش کی طرح کا چابت کی طرح کا ایک تھریڈ موجود ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ تھریڈ کہلاتا ہے فلاجیلا یہ فلاجیلا جو ہے یہ بیکٹیریا کی پلازما میمبرین کے جس حصے سے آرائز ہوتا ہے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا یہ ہے بیسل باڈی تو اصل میں جو فلاجیلا ہے یہ بیکٹیریا میں سیل وال کے نیچے جو پلازما میمبرین موجود ہوتی ہے یہ وہاں سے آرائز ہوتا ہے اور جہاں سے یہ آرائز ہوتا ہے وہاں پر ایک ناب لائک سٹکر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بیسل باڈی کا نام دیتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے فلاجیلا کی گروت ہوتی ہے اور جب ہم فلاجیلا کو دیکھتے ہیں تو فلاجیلا بنا ہوتا ہے پروٹین لیکن وہ پروٹین جو فلاجیلا کو بناتا ہے اس پروٹین کا نام ہوتا ہے فلاجیلین تو فلاجیلین وہ پروٹین ہوتا ہے جس سے فلاجیلا بنا ہوتا ہے فلاجیلا بیسکلی ایک لوکوموٹری آرگن ہے یہ بیکٹیریا کے اندر کیا ہوتا ہے لوکوموشن کے انوارڈ ہوتا ہے اس لیے یہ صرف انہی بیکٹیریا میں پا جائے گا جو بیکٹیریا موٹائل ہوں گے جو بیکٹیریا موٹائل نہیں ہوتے ان میں یہ موجود بھی نہیں ہوتا اب ہم بات کریں گے types of bacteria on the basis of presence پہلی چیز دوسرا on the basis of number and third is the arrangement of flagela اس کا مطلب یہ ہے کہ flagela کی presence ہونے سے flagela کے نمبر کتنے ہیں کتنے flagela موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی arrangement کیا ہے اس لحاظ سے ہم بیکٹیریا کی مختلف قسم کی types کو study کریں گے اب بیکٹیریا کی کون کون سی types ہیں ہم اسے discuss کریں گے دیکھیں پہلی بات بیکٹیریا کے flagela کے لیے ایک گریک ورڈ یوز ہوتا اور وہ لفظ ہے tricus tricus کا مطلب ہے filament تو جہاں جہاں ہم لفظ tricus یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہم بات کر رہے ہیں filament یعنی کہ ہم indirectly بات کر رہے ہیں flagela کی تو وہ بیکٹیریا جیسے کہ کوکائی بیکٹیریا round بیکٹیریا ہوتے ہیں ان میں کوئی flagela موجود نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ بیکٹیریا جن میں کوئی flagela موجود نہیں ہوتا ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے ہیں اے ٹرائکس اے ٹرائکس بیکٹیریا اور دوز بیکٹیریا which are without flagela it means they are not motile they are sicile یہ حرکت نہیں کر سکتے نان موٹائل ہیں اس لئے ان میں نہیں موجود ہے اس کی مثال کوکس ہے اب پھر وہ بیکٹیریا جو راد شیپ ہے اور اس میں flagela موجود ہے جس میں ایک flagela موجود ہے اس کا مطلب وہ موٹائل ہے تو ٹرائکس تو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اگر اس میں ایک موجود ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے مونو ٹرائکس بیکٹیریا ایسا بیکٹیریا جس کے اندر صرف ایک flagela موجود ہو اسے مونو ٹرائکس کا نام دیا جاتا ہے اگر ایک سے زیادہ دو ہوں گے تو ہم کہیں گے ڈائی ٹرائکس ستین ہوں گے تو ٹرائی ٹرائکس اس لیے ہم اسے بولتے ہیں پھر وہ بیکٹیریا جس میں کیا ہو جس میں flagela کا ایک گچھا ایک سائیڈ پر موجود ہو ایک تفٹ پر گچھا موجود ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے لوفو ٹرائکس اب پیپر میں کوسچن آتا ہے کہ what is a لوفو ٹرائکس بیکٹیریا those بیکٹیریا which have a تفٹ of flagela on one pool is called as لوفو ٹرائکس اب اگر بیکٹیریا کے دونوں پولز پر تفٹ آف flagela موجود ہو if mean the tough آف flagela is present at the both pole of the بیکٹیریا اگر بیکٹیریا کے دونوں پولز کے اوپر تفٹ آف flagela موجود ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ہے ایم فی ٹرائکس اب یہ دیکھیں یہ ٹائپ ہیں کس کی ویسے ارینجمنٹ کی ویسے اگر تو ایک سائٹ پہ پول موجود ہے اگر دونوں سائٹ پہ موجود ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں ایم فی ٹرائکس اور اگر بیکٹیریا کو دیکھا جائے اور بیکٹیریا کی all over the surface کے اوپر flagela موجود ہوں flagela are present all over the peripheral region of the bacteria بیکٹیریا کے پیریفرال کناروں کے ریجن پہ موجود ہیں تو اسی لیے ہم اسے کہیں گے پیری ٹرائکس تو اگر بیکٹیریا نمبر and presence of the flagela the بیکٹیریا of following type without flagela a ٹرائکس with flagela ٹرائکس one flagela monot ٹرائکس two فلائجل ڈرائ ٹرائکس a tough flagela on one pole that is called lofer tricus a tough flagela on both poles that is called amphitricus and the flagela are distributed throughout the periphery region of the bacteria then it is called as peritricus اب flagela کا جو کام ہوتا ہیں basically کیا ہے وہ ہے لوکو موشن کرنا اب اس کے علاوہ بیکٹیریا کے flagela کا کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے that is called as camo taxes camo taxes ہم کہہ سکتے ہیں the detection of chemicals by flagela flagela کا ایک کام اور بھی ہے کہ اگر بیکٹیریا کو chemicals کی منرل کی آئین کی ضرور ہے تو یہ flagela بیکٹیریا کو اس chemical کی طرف لے کے جائے گا تو ہم اس پاسٹیو اور اگر یہی کیا ہے flagela بیکٹیریا کو ہار فل سب سٹانس سے کیا کرتا جو بیکٹیریا کی کیا خطرناک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں تو camo tax is also a flagela in which flagela detect the presence of different chemical in the environment تو یہ ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے کیا اب ہم اس کے ساتھ ایک چھوٹا س لیکچر اور ڈس کر لیتے ہیں چھوٹا ٹاپک جسے پلی بھی بولتے ہیں اب ہوا یہ کہ گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کو جب دیکھا جاتا ہے گرام نیگیٹیو گرام پاسٹی بیکٹیریا کا بھی فرق بتائیں گے اور سٹریننگ مال کرتے ہیں وہ چیزیں جو مین ٹرنک سے نکلتی ہیں جیسے یہ ہمارا دھڑ ہے دھڑ سے ہمارے بازو اور ہماری ٹانگیں نکلی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مین بیکٹیریا کی سیل وال کے اوپر جو کیا تھے جو سپیشل ہے گرام نیگیٹیو اس کا مطلب سب کے اندر موجود نہیں ہے یہ گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کے اندر ہیں باقی کے اندر نہیں ہوتے یہ موجود ہوتے جب انہیں دیکھا گیا تو یہ پہلی بات یہ ہے کھوکلے ہیں دوسری بات یہ ہے یہ سلنڈریکل ہیں یعنی یہ نان ہیلیکل بلداد نہیں جس کا مطلب یہ کہ ہلو سلنڈریکل نان ہیلیکل اپینڈج لائک سٹرکچر which is present on the cell wall of the bacteria other than flagella are called as pili اسے پلی بھی بولتے ہیں لیکن پلائی بھی بولا جاتا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ پلائی موجود ہوتے ہیں اب یہ پلائی موجود ہوتے ہیں اس پلائی موجود ہوتے پلائی ہلو ہیں نان ہیلیکل سٹرکچر ہیں پلائی پلائی بیکٹی بیکٹی ریا کیا یہ بیکٹی ریا کی موٹلٹی کے اندر انوارڈ ہیں کیا یہ بیکٹی ریا کو لوکو موشن مرد کرتے ہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ لوکو موشن کے لیے بیکٹی ریا کے اندر لوکو موشن کے لیے ہم پڑ چکے ہیں ابھی ہم نے ڈسکس کیا فلاجی موجود ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیکٹی ریا کے اندر فلاجی کے بعد یہ پلائی کیوں موجود ہے اصل میں پلائی جو ہیں یہ وہ سٹرکچر ہے گرام نیگٹی بیکٹی میں جو اصل میں ہیلپ کر رہے ہیں سیکس وال ری پرڈیکشن میں یعنی کہ یہ بیسیکلی سیکس آرکی کیا سٹرکچر ہیں جو جنیٹک میٹی کے ٹرانسفر کے انوارڈ ہوتے ہیں اسی لیے یہ کام کرتے ہیں پہلی چیز سیکس ری پرڈیکشن میں جب ایک گرام نیگٹی بیکٹی دوسرے گرام نیگٹی بیکٹی کے پاس آتا ہے تو دونوں کے پلائی آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک ٹیوب بناتے ہیں اس ٹیوب کو ہم نام دیتے ہیں کانجیو گیٹنگ ٹیوب اسے کانجیو گیٹنگ اس لیے کہا گیا کیونکہ دو مختلف کیٹیگری کے بیکٹی دو مختلف بیکٹی اب کیونکہ دو مختلف بیکٹی کے درمیان یہ موجود ہوتی ہیں تو اس لیے ہم اسے کانجیو گیٹنگ ٹیوب کہتے ہیں جس سے بیکٹی اپنا جنیٹک میٹیریل ایکسچین کر لیتا ہے اس لیے ہم اس پراسس کو کہہ سکتے ہیں کانجیو گیشن تو اصل میں کیا ہوتے ہیں یہ کانجیو گیشن ہے اور کانجیو گیشن جو ہے ایڈ پراسس سیکس اور پراکشن ان وچ بیکٹی ایکسچین دیر جنیٹک میٹیریل تو یہ پیلائی جو ہیں بیسکلی یہ کانجیو گیشن کے اندر انوارڈ ہیں دوسرا کام کیا ہے کہ یہ بیکٹی ریا کو اٹیشمنٹ میں مدد بھی دیتے ہیں تو پیلائی کا کام کانجیو گیشن کرنا سیکس اور پراکشن انوارڈ کرنا گرام نیگٹی بیکٹی ریا کے اندر موجود ہیں اور ساتھ یا اٹیشمنٹ کا ناکام بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے دسکس کیا باوت تا فلچیلا اور تائیس آف بیکٹی ریا آن بیسی آف ریزن نمبر آن آرین مٹ آف فلچیلا